السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں ہوں نومان نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل اینڈ اسلامک انفو آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ایک صحابی رسول حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعرف سنیں گے اور حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے بارے میں مختصر سا سنیں گے انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو انفرمیٹیو ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا حضرت بلال بن ربح رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام کے ابتدائی اور عظیم صحابہ میں ہوتا ہے آپ اسلام کے پہلے موزن تھے اور آپ کا تعلق حبشہ مجودہ ایتھوپیہ سے تھا آپ کے والد کا نام ربح اور والدہ کا نام حمامہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ولادت پانسو اسی اسویں کے قریب مکہ مکرمہ میں ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایک حبشی غلام خاندان سے تھا آپ افریقی نسل سے تھے اور عرب معاشرے میں غلامی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے آپ کے چہرے اور جلد کا رنگ گہرا تھا اور اس وقت کے مکی معاشرے میں غلاموں کو کم تر سمجھا جاتا تھا باوجود اس کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمانی قوت اور عظم کے ذریعے ایک ممتاز مقام حاصل کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا جبکہ اسلام کی تعلیمات ابھی خفیہ طریقے سے پھیلائی جا رہی تھی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ایمان لائے اور ایمان قبول کرنے کے بعد آپ نے کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا آپ کو عرب کے سردار امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا لیکن آپ اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہے اور احد 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 اللہ ایک ہے اللہ اے ہے ایک ہے کا ذکر کرتے رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا موزن مقرر کیا آپ کی خوبصورت آواز میں آزان سن کر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے آپ کی آزان نے اسلامی تاریخ میں ایک یادگار حسیت حاصل کی اور آپ کو ہمیشہ اسلام کے پہلے موزن کے طور پر یاد رکھا جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک رنگ نسل مال و دولت کی کوئی وقت نہیں اللہ تعالی کے نزدیک تقوی سب سے بڑھ گئے ہیں اگر آپ کا تقوی آپ متقی ہیں تو آپ زمین پر چلیں گے تو آپ کے چلنے کی آواز جنت میں آئے گی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس ہجری چھ سو اکیالیس عیسوی میں شام کے شہر دمشق میں وفاد پائی آپ کو دمشق میں باب السغیر قبرستان میں دفن کیا گیا آپ کی قبر آج بھی مسلمانوں کے لئے زیارت کی جگہ ہے اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور خدمات اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام ہے آپ نے اپنی قربانیوں اور ایمان کی پختگی سے اسلام کو ایک نیا رنگ دیا آپ کا ذکر ہمیشہ ایمان کی مضبوطی اور استقامت کے حوالے سے کیا جائے گا موسیقی